بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آج کے دور میں ہر وقت ہر انسان پریشان ہی رہتا ہے خصوصاً اکثر لوگوں کو آپ سنیں گے کہ وہ یہ شکیت کرتے ہوئے ملتے ہیں کہ ان کے بچے بیمار رہتے ہیں ان کی بچیوں کو دورے پڑتے ہیں تو اس پریشانی کو لے کر وہ عاملین کو بھنس جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ لوٹے جاتے ہیں وہ عاملین ان سے ہزاروں لاکھ اور بے وصول کرتے ہیں تو اس پریشانی کا حل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتایا ہے دیکھو ناظرین بعض وہ وظیفے ہوتے ہیں جو آپ کو آپ کے پیر صاحب یا استاد یا کوئی بڑا آپ کو بتاتا ہے لیکن یہ وہ وظیفہ ہے جو کائنات کے نبی آخری نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتایا ہے سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں کچھ خبر ہے کہ آج کی رات اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ایسی آیات نازل فرمائی ہیں کہ ان کی مثل نہیں دیکھی یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یہ دونوں پوری صورت تلاوت فرمائیں ایک اور روایت کے اندر ہے کہ توراق انجیل زبور اور قرآن پاک میں بھی ان کی مثل نہیں ہیں ایک اور حدیث کے اندر ہے کہ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی صحابی سے روایت ہے کہ ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاوذتین سکھائی معاوذتین انہی دو صورتوں کو فرمایا معاوذتین انہی دو صورتوں کو کہتے ہیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز کے اندر انہی دو صورتوں کی تلاوت فرمائی اور پھر فرمایا ان دو صورتوں کو سونے کے وقت پڑھا کرو اور پھر اٹھنے کے وقت بھی انہی دو صورتوں کو پڑھا کرو ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہر نماز کے بعد پڑھنے کی تلقین فرمائی عم المومنین سیدہ عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی بیماری پیش آتی تو یہ صورتیں پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کرتے اور سارے بدن پر پھیر لیتے جب مرض وفات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلیق بڑھی تو میں یہی دو صورتیں پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر دم کر دیتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بدن مبارک پر ان دم کی ہوئے ہاتھوں کو پھیر لیتے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ کام اس لیے کرتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کا بدل میرے ہاتھ نہیں ہو سکتے تو دیکھو ناظرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی امت کو یہ وظیفہ بتا رہی ہے اور خود بھی اس پر عمل کر رہے ہیں تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس حدیث پر عمل کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا یہ وظیفہ صحابہ اکرام بھی عمل کرتے تھے امت کو بھی یہ وظیفہ بتایا فرمایا جو کو پڑھ لے اس کو صبح سے لے کے شام تک کوئی پریشانی کوئی شرم کوئی شرارت کوئی جنات کوئی سایہ کوئی جادو کوئی چیز بھی اس پر اثر نہیں کرے گی پڑھ کر اپنے بچوں کے اوپر دم کریں اپنے مال کے اوپر دم کر دیں اپنے مکان پر دم کر دیں اپنی گاڑی کے اوپر پڑھ کر دم کریں آپ کو ادھر ادھر جانے کی کوئی ضرورت نہیں کہ جی پریشانی اگر بچے ہیں چھوٹے بچے ہیں تو پڑھ کر یہ پانی پر دم کر کے ان کو پلا دیں ویسے ان کو پر دم کر دیں تو آپ کی ساری پریشانیاں اللہ کے فضل و توفیق سے ان آیات کی برکت سے ان صورتوں کی برکت سے اللہ حضور فرما دیں گے